سو ان دو سکریوز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے آپ کو جو نیچے والا سکریو ہوتا ہے وہ اپر والے گئر کے لئے ہوتا ہے اور جو اوپر والا سکریو اوپر والا سکریو میڈیو میں ہم اپنی سیچل کا درائلر چینج کرنے والے ہیں اور ساتھ اس ساتھ اس سیچل کی چین بھی چینج کریں گے اور میں آپ کو اس ویڈیو میں سارے بھی بتاہوں کہ اپنی اجسمنٹ کیسے کرنی ہے اگر آپ نیو درائلر انسٹالل کرتے ہو تو تاکہ آپ کا جو گئر درائلر ہے و جو پر فارمس سے وہ بہتر ہو گئر اور گئر شفتنگ میں پرابل میں نہیں ہے سو لیٹس درائیلر آپ دیکھ رہے ہوگا کہ اس میں تھوڑا شیط پری آئی گیا ہے دی لائک اس میں سو اب اس میں نیو انسٹال کرتے ہیں یہ درائیلر اور چین نہیں لگاتے ہیں سو سکتے ہیں فریویل بھی ساف کتے ہیں سو درس کو سو یہ نیو درائیلر ہے سو پہلے اس کو رموٹ کرتے ہیں اندین اس میں یہ نیو درائیلر انسٹال کرتے ہیں سو درائیلر ہمو گیا اب اس کی یہ چین کا جو کلیپ ہے وہ پہلتے ہیں سو درائیلر ہمو گیا ہے 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 اس کو آپ نے فل ٹائٹ کر دینا یہ سو درائیلر ہمو گیا ہے اس پر کیا ہے کہ آپ کا جو درائیلر ہے وہ آگے کی طرف نہیں آئے گا سو پہلے فریویل اس کو کلین کر لیتا ہے اس کو پروپر کلین کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو آپ کو میرے لینک مل جائے گا اوپر آئی کارڈ میں اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس ویڈیو کا لینک مل جائے گا وہ جا کے آپ چیک اوٹ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں بھی کہا ہتا ہے کہ جو ڈرائیلر وہ زیادہ ادھر آ جاتا ہے اور ادھر سے چین سکپ کرتا ہے یہاں سے نیچے ھٹر جاتی ہے جگہ سے زیادہ جاتا ہے کہ اس طرف نکل آتا ہے سو جو ہیڈیو خریو ہوتا ہے وہ اوپر آئی کی درائیلر ہوتا ہے اور جو اوپر آئی سکرپشن ہوتا ہے وہ لڑ گئر کے لیے ہوتا ہے چھوٹے گئر کے لیے ہوتا ہے سو اگر آپ کا جو ڈریلر ہے وہ بہت زیادہ بیڑ کی طرف جا رہا ہے تو آپ نے یہ جو جس پر لو لکھا ہوا گئے اس کو آپ نے ٹائٹ کرنے سکریو کو اب یہ گئر زیادہ آنگے نہیں جائے گا now you can see کہ یہاں تک جارہ سے آنگے نہیں جا رہا اگر آپ کا گئر نیچے کی طرف سکر کر رہا تو آپ نے اوپر والا جو ہائی سکریو ہے اس کو آپ نے ٹائٹ کرنے اگر آپ نے اس کو پروپر چیک کرنا ہے تو آپ اس میں چین لگا کے دین آپ چیک کریں کہ وہ سکپ کر رہی ہے چین جنہیں اب میں اس میں چینل کرتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ نیو چین ہے میہ کی یہ ایم تھٹی موڈر ہے ایم تھٹی ٹو ٹیتھ کے لیے تھٹی ٹو ٹیتھ فرنٹ ہوں گے اور لوڈ جتنا بھی پیچھے والا ہوگا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ٹونٹی ون گئر کے ساتھ سے بیسٹ ہے چین سب سے بڑے والے یہ لگا لیں فری ریز کے بڑے والے گئر پر آپ نے اس کو اس میں ایجسٹ کر کے دیکھ لینا وہ والا گئر ہے اس کو آپ نے دیکھنے کے زیادہ آگے نہ جائے آپ نے فل ٹائٹ کر لینا تو اب یہ آگے نہیں جائے گا تو ان دو سکریوز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے آپ کو آپ نے ان دونوں کا ایجسٹ کرنا ہے ان دونوں کے ایجسمنٹ کی ورے سے آپ کا جو گئر کی سکپنگ ہے جو چین بار بار نیچے اتر جاتا ہے پیچھے چلا جاتا ہے اس میں آپ نے وائر انسٹال کرنا ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے کیا کر لینا تھوڑا سا لوس کر لینا ہے آپ نے وائر انسٹال کرنا ہے سب سے امپورٹنٹ سٹیپس میں کیا کرنا ہے جو گئر کی نمبریں آپ نے سب سے اس کو لوگ پہ کر لینا ہے سامن گئر پہ آپ نے اس کو کر لینا ہے یہاں ترہاں پڑی ہو سامن گئر پہ آگیا اب آپ نے جو اس کی وائر ہے وہ فل کھینچ نہیں ہے فل جتنا ہو سکتا ہے جو لاسٹ وارا گئر ہے چھوٹا گئر اس سے نہیں اس سے ایک اوپر گئر آپ نے اس کو لے جانا ہے چین کو ایک گئر اوپر رہے ملکل اس سپروکٹ یعنی جو وہ گئر ہے جس پر آپ نے رکھا ہے 5 ہوگا یا 6 ہوگا آپ کا تو اس پر آپ کے ایجیسٹ کر لینا ہے اس کو اس طرح سے پکڑ کر رکھنا ہے اس کو صحیح تار کو کھینچ کر ہمیں ٹائٹ کر لینا ہے جتنا ٹائٹ ہو سکتا ہے تو یہ ٹائٹ ہو چکا ہے اب میں اس کو پیدلنگ کرتا ہوں تو یہ چین خود ہی لاس پوپٹ پہ آگیا اب آپ کا چین جو ہے وہ سکپ نہیں کرے گا یہ آگیا ہے میں اس کو شکل کرتا ہوں میں نے اس کے دو اس کے دو یہ ہے اور یہ ازیلی شکل کر گیا آپ نے اوپر کی طرف جانا ہے دیکھے جانا ہے تو اس گیر کو اوپر کی طرف کریں اس طرف اور اگر نیچے کی طرف نہیں آرہا تو نیچے کی طرف کریں اور میں نے وہاں پر پہلا گیر لگایا ہے اوپر شفٹر میں اور یہاں پر سیکنڈ ہے سو میں اس کو تھوڑا سا اس کی طرف کروں گا یہ وائل ٹائٹ ہو جائے گی یہ فرسٹ گیر پر آ چکا ہے لائک اب آپ کی جو شفٹنگ ہے وہ صحیح ہو چکی ہے اب آپ کی گیر پروپر مٹ کر گیا ہے اب آپ نے کہا کرنا ہے کہ جو پیڈل ہیں اس کو پیچھے کر کے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو چین ہے وہ سکپ تو نہیں کر رہا اب آپ اس کو بھیچ گئے تو لائک دیکھ لیں تو میں اس پہ شفٹ کرتا ہوں سنگل سنگل میں نے فرسٹ ایک شفٹ کیا یہ ازلی آ جائے گا اور پھر اگین اب ایک اور شفٹ کریں یہ تھرڈ گیر پر موٹھ ون شفٹ ون اب یہ کیا کر رہا ہے کہ یہ نیچے کی طرف سکپ کر رہا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر دیں کہ یہ نیچے نہ ہے شفٹ اور ناو شفٹ اب آپ اس کو پیچھے بھی کرتے ہیں کہ آپ کا چین سکپ نہیں کرے گا آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ کس ساتھ اس کی ایجیسمنٹ کرنی ہے پروپر گیر جو ہے وہ کس ساتھ ایجیسٹ ہوں گے اب آپ پیچھے اس کو پیچھے بھی کریں گے تو بھی چین آپ کا سکپ نہیں کرے گا موسیقی 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 موسیقی